پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے عراقین اسمبلی پر عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں نہ کرنے کا الزام پارٹی پر وکلا گروپ کا قبضہ بعض عراقین اسمبلی استفاہ بھی دے سکتے ہیں حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے امت ڈیجیٹل کو لائک اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ خبر سے بروقت آگاہ ہو سکیں پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات میں شدت آگئی کارکنان نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں نہ کرنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی کے اہم ذرائقہ کہنا ہے کہ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے انہیں باہر کے حالات اور پارٹی کے حوالے سے صحیح آگاہ نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے پارٹی کے پرانے رہنماوں میں اشتیال اور غصہ پایا جاتا ہے اوی امکان ہے کہ پارٹی کے بعض ایم این ایز کچھ عرصے بعد اسمبلی سے استفاد دے دیں ذرائقے مطابق پارٹی کے مخلص رہنماوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے اور پارٹی پر بکلہ کا کنٹرول مضبوط ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، شیر افضل مروت، علی محمد خان، اسد قیسر، زرتاج گل، مراہ سعید اور وزیر اعلی علی امین گنڈا پور سمیت اہم رہنماوں میں تشویش پائی جاتی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے وکلہ نے جو وعدے کیے تھے اور جو کچھ بتایا تھا اس پر پانچ فیصد بھی عمل نہیں ہو سکا جن وکلہ کو پارٹی میں اہدے دیے گئے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا نہ صرف یہ کہ ان کے کلائنٹس میں اضافہ ہوا اور وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں بلکہ عمران خان کی وجہ سے وہ ٹی وی شوز میں بھی نظر آ رہے ہیں ذرائع کے بقول تین ایسے وکیل بھائی ہیں جن کے پاس کام نہیں ہوتا تھا لیکن اب ان کے پاس پارٹی رہنماوں کے لیے وقت نہیں اور تینوں ٹی وی شوز میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ پارٹی کے لیے ان کا کام نہ ہونے کے برابر ہے پہلے ان وکلہ بھائیوں نے کارکنوں کے کیسز کی مفت میں پیروی کر کے عمران خان کا قرب حاصل کیا اور اب کارکنوں کے کیسوں کے بارے میں فیس مانگی جا رہی ہے پارٹی کے اندر ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق سابق وزیر قانون بابر آوان بھی صرف شریف خاندان کے خلاف بیانات پر اکتفاق کر رہے ہیں جبکہ پی پی قیادت کے خلاف وہ خاموش ہیں پی ٹی آئی کے بعض رہنماوں کے مطابق بابر آوان شریف فیملی کے خلاف اپنے پرانے حساب برابر کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ ڈیل کر کے اپنی نا اہلی ختم کرائیں اور قومی اسیملی یا سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں جس کے بعد ان کی نقل و حرکت میں آسانی ہوگی ان کو گرفتار کرنے کے لیے چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسیملی سے اجازت لینا ضروری ہے ذرائع نے یہ بھی عمران خان کو باور کر آیا ہے کہ ان کی پارٹی کے کارکنان مایوس ہو گئے ہیں اور پارٹی اختلافات کا شکار ہے پارٹی میں کئی گروپ بن گئے ہیں پرویز الہی نے رہائی کے بعد خاموشی اختیار کر لی ہے جبکہ پارٹی کے موجودہ رہنما ان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں بعض ذرائع کے مطابق پرویز الہی کا خاموش رہنا ان کی مجبوری ہے ذرائع کے مطابق عمران خان کو بتایا گیا کہ اگر وہ جیل میں زیادہ عرصے رہے تو پارٹی ختم ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنے وکیل علی زفر کے توسط سے اپنی نا اہلی ختم کرنے اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ذرائع کے مطابق شہریار آفریدی کی جانب سے قومی اسمبلی میں یہ کہنا کہ شاید یہ ان کا آخری خطاب ہو پی ٹی آئی کے اہم رہنماوں کو بے چین کر دیا ہے کیونکہ شہریار آفریدی کی جانب سے عمران خان کی ادم رہائی کی صورت میں قومی اسمبلی سے استفاد دیا جا سکتا ہے اس صورت میں ایک درجن سے زیادہ استفعے آ سکتے ہیں پارٹی کے موجودہ چیئرمن بیرسٹر گوہر اور جنرل سیکریٹری عمر ایوب کے خلاف پارٹی میں بغاوت ہو سکتی ہے امت ڈیجیٹل کی یہ آڈیو سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنا پیغام ضرور درج کریں موسیقی